ناظرین ہریپور سے تحلق رکھنے والے یوسف عیوب خان ہزارہ کے وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے نعروں اور زبانی جمع خرچ کی بجائے حقیقی معنی میں عوامی خدمات کا حق ادا کیا سال دو ہزار تیرہ سے لے کر سال دو ازار اٹھارہ کے پانچ سالہ دور میں یوسف عیوب خان نے زلہ ہریپور میں پچھ بن ارب روپے کے ترکیاتی کام مکمل کیے ہریپور میں شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہو جیسے پختہ نہ کیا گیا ہو شاید کوئی ایسا سکول یا بی ایچ یو ہو جہاں تمام سلیات میسر نہ ہو یوسف عیوب خان ایبڈاباد سے مادل سکول کا منصوبہ بائی پاس کا منصوبہ اور دیگر بڑے منصوبے بھی ہریپور لے گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ ایبڈاباد میں ان منصوبوں کے فنڈز کئی مرتبہ لیپس ہوئے جس کے بعد ان منصوبوں کو ہریپور منتقل کیا گیا ناظرین سوشل میڈیا پر ایبڈاباد کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش یوسف عیوب خان جیسا رینما ایبڈاباد میں ہوتا تو آج ایبڈاباد کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا وائسہ فزارہ کے سی ای او سلطان ڈوگر اور سینئر کیمروین سادی سادھ نے یوسف عیوب خان سے ہریپور میں جاری مجودہ منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی یوسف عیوب خان کی جانب سے ہریپور میں جاری ان منصوبوں کی تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے یوسف عیوب خان نے بتایا کہ سب سے پہلے تو میں وائس آف ہزارہ کی ٹیم کو شکریہ دا کرتا ہوں آج وہ ہریپور تشریف لائے اور ہمارے جان سے ڈیویلمنٹل ایکٹیوٹیز ہریپور میں ہو رہی ہیں پورے ہزارہ میں انشاءاللہ ہائلائٹ کریں گے ہریپور رینگ روڈ یا بائی پاس کہہ دیں اس کی بات کروں گا یہ تقریباً چوبیس کلومیٹر کا منصوبہ ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ نئی علائنمنٹ ہے یعنی زمین چوبیس کلومیٹر کی نئے سیرے سے لیگی ہے جس کی قوص تقریباً ایک ارب اور ستر کروڑ روپے آتی ہے اور یہ ٹوٹل منصوبے کی لاغت یہ پانچ ارب اور پچیس کروڑ روپے ہے یہ گریٹر ہریپور یعنی ہریپور سٹی اور گرد نوا کے پچاس ساٹھ گاؤں کی جنسی ہماری ٹرافک کنجیشن تھی اور ٹرافک پرابلمز تھے انشاءاللہ ابھی سے ہی دو پورشنز اس کے چل پڑے ہیں تقریباً اسی فیصد کام مکمل ہو گیا ہے ایک ہمیشہ آنے والے سالوں کے لیے پچاس سال سال کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی پشاور کے بعد اس صوبے میں یہ دوسرا منصوب ہے کہ پورے گریٹر ہریپور کے اردگرد ایک رنگ روڈ بنایا گیا تو انشاءاللہ نہ صرف ہریپور کے لیے بلکہ پورے ہزارے کے لیے لوگ جو ہریپور سے گزرتے ہیں ان کے لیے یہ بائی پاس کی ایک بہت بڑی سہولت ہوگی ٹائنگ کی بچت بھی ہوگی اور انشاءاللہ بہترین قسم کا روڈ ہوگا یہ روڈ ایک فینس روڈ ہوگا موٹر وے کی طرز پر اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے کافی سارے انڈر پاسز ہیں جتنے لوکل روڈ ہیں ڈسٹرکس کے ہیں سینڈ ویو کے ہیں کوئی روڈ بھی ہے یا کنال روڈ ہیں یا ہمارا نیری نظام ہے ان کے لیے کلوٹس بنائے گئے ہیں بریجز بنائے گئے ہیں یہ پورا چوبیس کا چوبیس کلومیٹر فینس ہوگا جیسے موٹر وے کا ہوتا ہے تاکہ سموڈ فلو آف ٹریفک ہوئے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوئے اور ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوگی اور انشاءاللہ یہ بننے کے بعد جنسی ہیوی ٹریفک ہے جنسے سب سے بڑا کنجشن کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے نہ صرف ہریپور میں بلکہ اپٹ آباد مانسیرہ ہر طرف تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوا ہم ہیوی ٹریفک جتنی ہزارہ کو انٹر کرے گی ویا ہریپور انشاءاللہ ہم اس رنگ روڈ پہ بائی پاس پہ ڈائیورٹ کر دیں گے تاکہ شہر کے اندر جونسی ایک رش بنی رہتی ہے وہ کم ہی ہو سکے تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے نہ صرف ہریپور کے لیے بلکہ پورے ہزارہ کے لیے زبردست قسم کی سہولت ہے اوبرال ہریپور میں اللہ کو فضل ہے محنت ہے ہماری رات دن کی اکپر ایوب ہیں ارشد ایوب ہے عمر ایوب ہے میں خود ہوں صبح سے لے کے شام تک سال کے بارہ مہینے کسی نے کسی ایکٹیوٹی میں اپنے ووٹرز کے فائدے کے لیے اپنے کنسٹیچونٹس اپنے ڈسٹرک کے فائدے کے لیے ہم باغ داغ کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ تجربہ بھی ہے طریقہ کار بھی آتا ہے اور خدا نے بڑی کامیابیاں دیئیں ہاں ہریپور میں ابھی بڑے بڑے پروجیکٹ میں دو چار گنوں گا پاک آسٹریہ فاکشیلے جانسہ بن رہا ہے سوہ نو ارب روپے کی لاغت سے بن رہا ہے اور ابھی تک اس پہ پانچ ارب روپے لگ چک ہے ساڑھے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ لاکھ سکوئر فوٹ بیلڈنگ اس کی بننے جا رہی ہے پچاس فیصد بن چکی ہے اور یہ وائد یونیورسٹی ہے جس نے ہریپور میں ایک ریکارڈ قائم کی ہے کہ ڈائی سال کے عرصے کے اندر اندر ہم نے انشاءاللہ فرسٹ آف اکٹوبر سے اپنی کلاسز شروع کر دی ہیں یہ وائد یونیورسٹی ہے پورے پاکستان میں جس کی تمام فیکلٹی صرف اور صرف پی ایچ ڈیز اور ڈاکٹریٹس ہیں اپنے اپنے سبجیکٹس میں اور پاکستان کی ٹاپ نوٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے اور وہ سبجیکٹس ہیں جو پاکستان میں پہلے پڑھائے جاتے نہیں تھے جیسے انوائرمنٹ انجینئرنگ ہو گئی فورسٹ انجینئرنگ ہو گئی ریلوے انجینئرنگ ہو گئی سگنل انجینئرنگ ہو گئی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی تو کچھ ہماری کلابریشن آسٹریا کی چھے یونیورسٹیز کے ساتھ ہے کچھ سبجیکٹس میں اور کچھ کلابریشن چائنہ کی ٹاپ دو یونیورسٹیز کے ساتھ ہے یعنی بچے ڈگری یا ڈپلومہ اس یونیورسٹیز لیں گے اور وہ ڈگری یا آسٹریا کی ہوگی یا چائنہ کی ہوگی تو یہ ہماری ایک اللہ کے فضل سے بہت اچھی اشیرمنٹ ہے جس کی اوپننگ سیرمنی پچھلے مہینے پرائمیورسٹر صاحب نے خود آ کی کی انہوں نے خود بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں اور ادھر میں ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب جو ایک آثورٹی ہیں ان چیزوں پہ ان کا بھی شکریہ دا کروں گا جنہوں نے یہ سارا یہ خواب کو حقیقت بنایا اس کے علاوہ ڈیجیٹل سٹی نہ صرف کیپی کی بلکہ پورے پاکستان کی ڈیجیٹل سٹی کی منظوری ہریپر میں ہو چکی ہے ہمارے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس ڈیجیٹل سٹی کی وجہ سے تیس سے پینتیس ہزار بچوں کو جو آئی ٹی لیٹریٹ ہیں اور کیونکہ پوری انٹرنیشنل کمپنیز ادھر آ رہی ہیں انہوں نے اپنا کام ہم آؤٹسورس کرنا ہے تیس سے پینتیس ہزار بچوں کو روزگار ملنے کے امکان ہیں اور اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے جلتی کرنے کے لیے پرائنسٹر صاحب کے پاس سمری تقریباً پہنچ گئی ہے مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا کہ جتنی ہماری ریڈنڈنٹ بیلڈنگ ٹی آئی پی کی ہے جو ہزاروں سکوئر فوٹیج ہے ہم فوری طور پہ یہ پاک کو ادھر شروع کریں گے اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہنسی آئی ٹی بیزنس میں ہیں جو ہنسی اس آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہوئے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لیے نہ صرف ہری پر کے لیے بلکہ پورے سوبے کے لیے ایک نئی سکسس سٹوری ہری پر سے اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا تقریباً چونتیس کلومیٹر سڑک جو ہنسی لورا چوک شاہ مقصود سے لورا کی طرف جا رہی ہے بگڑا اس میں بڑے بڑے گاؤں آتے ہیں بگڑا آتا ہے درش خیل آتا ہے پھولہ گلی آتا ہے کرکی آتا ہے لنگڑے آل آتا ہے اور جبری سے گزرتی ہوئی انشاءاللہ کوالا کے مقام تک وہ انشاءاللہ سڑک بنے گی اس سڑک کی کاسٹ ڈائی ارب روپے آ رہی ہے اور تقریباً ستر فیصد سے زیادہ کام اس کا مکمل ہو چکا ہے ٹارگٹ ہمارا اس روٹ کو مکمل کرنے کا تھرٹی فرس ڈیسمبر دوہزار بیس تھا لیکن کرونا کی وجہ سے تین چار مہینے کام نہیں ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ تو اب انشاءاللہ تھرٹیت مارچ دوہزار اکیس میں انشاءاللہ مکمل طور پہ یہ سڑک کمپلیٹ ہو جائے گی نہ صرف علاقے کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے بلکہ علاقہ کھل گئے مقامی لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم پوائنٹ ٹورزم پوائنٹ آف یو کی وجہ سے اس علاقے کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے اور ابھی تک وہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی اور ٹورزم ایکٹیوٹیز ادھر شروع ہو گئی ہیں مختلف آفشاریں ہیں نیچرل پولز بنے ہوئے ہیں بچے سویمنگ کر سکتے ہیں اور ہمارے ہریپور کا بہت بھی خوبصورت ایک علاقہ ہے تو انشاءاللہ یہ جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایک گیم چینجر ہے یہ سڑک اس علاقے کے لیے جانسا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا ڈسٹرک ہریپور کا ایک اچھی عامد و رفت دینے سے انشاءاللہ اس کا سارا سینیریو جانسا ہے اسین جانسا ہے وہ چینج ہوگا اور پھر کھولیاں سے ڈائی عرب کی یہ سڑک ہے اور پھر کوالا سے لے کے پیر سوابہ تک جو ہماری باؤنڈری ہے اسلامباد تک اکتالیس کروڑ روپے کی سڑک ادھر بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے نہ صرف ٹورزم کے لیے بلکہ ہریپور کے لوکوں کے لیے اور اپٹو بات کے جتنے خاص طور پر لورا تاثیل اور حویلیاں تاثیل دارالخلافے کی طرف کیپٹل کی طرف یا پنڈی کی طرف یہ زیادہ شارٹ بھی ہوگی اور آسان بھی ہوگی دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہریپور سے لے کے وایا کانگڑا کالنی کوٹ میں جیبولا ہاتار انڈسٹل سٹیٹ ہاتار ویلیج اور پھر مستقم سیمنٹ فیکٹری جانسا ہمارا باؤنڈری ہے پنجاب کے ساتھ یہ چار عرب روپے کی لاغت سے علاقہ فضل سے یہ بہترین ٹپ آف تن لائن روڈ بن رہا ہے یہ ڈیول کیاریج روڈ ہے اور یہ تقریباً تیس فٹ روڈ ایک سائیڈ پہ اور تیس فٹ روڈ دوسری سائیڈ پہ یہ ایک منی موٹر وی انشاءاللہ بنے گا اور اس کی لاغت چار عرب روپے ہے اس میں کافی سارے بریجز بن رہے ہیں فلائی آورز بن رہے ہیں ریلوے پتنیاں جدر آتی ہیں اور لیٹس سپیسفیکیشن کے مطابق یہ روڈ انشاءاللہ بن رہا ہے تقریباً اس پہ ساٹھ فیصد کام ہو چکے اور اس کا بھی ہمارا ٹارگیٹ تھرٹیت مارچ ہے انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا یہ ایشن ڈیولمنٹ بینک نے فنڈنگ کی ہے اور یہ ریہیبلیٹیشن آف پروینشل ہائیویز کی مد میں ہم اس روڈ کو ریہیب کر رہے ہیں تو جو سفر ہتار سے لے کے جو ہنسا ایک بہت بڑا گاؤں ہیں کوٹ ناجی بولا ہے کانگڑا کالنی ہے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کافی سارے ادھر تیس چالیس گاؤں کنیکٹڈ ہیں اس روڈ کے ساتھ ان کی آمدو رفت ہریپور کے ساتھ جو ہنسی پہلے گھنٹا گھنٹا چالیس چالیس منٹ ہوتی تھی ابھی میکسیمم پندرہ سے سولہ منٹ تک ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک انشاءاللہ یہ سفر بنے گا یہ ایک بہترین سہولت یہ ایک منی موٹروے کی شکل بن رہی ہے اور ایک بہت بڑی سہولت ہوگی ہمارے علاقے کیلئے شکریہ لی